نمسکار میں ہونی رچ پٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسل جنمت 2019 کے لوگ سبح چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ایک شبد بہت تیجی سے سنائی پڑھ رہا ہے راج نیتی میں اور وہ ہے پریسر پولٹکس یعنی دواو کی راج نیتی اب دواو کی راج نیتی کئی طرح کی ہوتی ہے اور الگ الگ طریقے کے نیتا اس کو الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں فرق یہ پڑتا ہے کہ کس نیتا نے کس وڑے ورک کے لیے اس راج نیتی کو استعمال کیا ہے اس سے ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ جھٹتے ہیں اور پلس اس پارٹی کا جنادہار بھی بڑھتا ہے اب ہم کچھ حالیہ میں پریسر پولٹکس کی بات کر لیتے ہیں جیسے اپیندر کسوہا راشتی لوگ سمتہ پارٹی کے راشتی ادھیکش ہیں اور کیندر میں NDA سرکار کے ساتھ میں مانو سنسادن کے بکاس راج منتری تھے انہوں نے پریسر پولٹکس کی سیٹے بڑھوانے کی کوشش کی کیونکہ جنتا دلی انائٹڈ کو بیہار میں لوگ سبھا میں بی جے پی کے برابر سیٹے مل رہی تھی تو نیتیز کمار کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے تھے چونکہ نیتیز کمار کے پہلے برودھی رہے ہیں تو ایسے میں انہوں نے پریسر پولٹکس کی اور الگ ہو گئے NDA سے جا کے مہا گھڑا اندن میں شامل ہو گئے کیونکہ ان کو من مرتاوک سیٹے نہیں مل پائیں تھی چھے لوگ سبھا کی سیٹیں بیہار میں مل گئی اور ایک راجہ سبھا کی سیٹ الگ سے مل گئی بیسے ہی NDA میں شامل اپنا دل ایس کے راشتی ادھیکش آسیس پٹل جو انپریہ پٹل کے پتی ہیں جو کیندر میں منتری ہیں انہوں نے بھی پریسر پولٹکس شروع کی اور انہوں نے دلیت پشلوں کا مددہ نہ بناتے ہوئے اپنے سممان کو مددہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اتر پردیس میں ٹھیک ٹاک سممان نہیں مل رہا ہے ابھی تک ان کی کوئی مانگ تو نہیں مانی گئی لیکن کیندر سرکار سے لے کے راجہ سرکار اس پورے معاملے کی لیپ اپ ہوتی میں لگ گئی اور مینج کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے پورے ہی ویڈیو ہم نے جب گوھر سے سنے تو کسی بھی ویڈیو میں خود راشتی ادھیکش اپنا دل ایس کے آسیس پٹل یا ان کی پتنی انپریہ پٹل کسی بھی ویڈیو میں یہ کہتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے کہ ہمارا ایجنڈا او بی سی ایس سی ایس ٹی کو لے کر ہے کل ملا کے ایک پریسر پولٹکس یہ بھی ہے اسی طریقے سے ایک پریسر پولٹکس یہ بھی ہے کہ اودھا اٹھاکرے جو سب سیناب کے ہیں اور این ڈی اے میں شامل ہیں وہ اودھا اٹھاکرے اس سمیں بیان دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف رافیل ڈیل پر سب بھی سوال اٹھاتے ہیں کئی چیزوں پر سوال اٹھاتے ہیں کل ملا کے یہ بھی ایک پریسر پولٹکس کا حصہ ہے ایسے میں ایک اور بیان کی بات کرنا یہاں جروری ہے جو پریسر پولٹکس ہے لیکن ایک بڑے ورک کے لیے ہے حال میں ہی بہجن سماج پارٹی کی راشتی ادھرش مائیواتی نے ایک پریس ریلیج جاری کی ان کی طرف سے اور کہا گیا کہ چونکہ راجستان میں اور مدھ پردیس میں کانگریس کی جو سرکاریں ہیں ان کو بہجن سماج پارٹی بہت تھوڑے ہی روپ میں لیکن سمرتھن دیا ہے ایسے میں اگر SCHT ایکٹ کو لے کر جو پردرسن ہوا تھا دو اپریل کو آپ سب کو یاد ہوگا کہ دو اپریل کو بھارت بند کیا گیا تھا بڑا پردرسن ہوا تھا موشٹلی SCHT کے لوگ تھے لیکن اس میں OBC کے جاگرک لوگوں کا بھی سمرتھن تھا اس پردرسن کے دوران ہنسا بھی ہوئی تھی کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی کئی جگہ توڑھوڑ اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئیں تھی لیکن معاملہ یہ بن رہا تھا کہ راجنیتی گروپ رہتے ہوئے بہت سارے ان لوگوں کو بھی فساد دیا گیا تھا جو SCHT کے حتوں کو لے کے جاگرک رہتے ہیں اور وہ ان موقع پر نہ بھی ہو کر کسی گھٹنا میں شامل نہ ہونے ہونے کے بعد بھی ان کو اٹھا کر کے جیل میں ٹھوز دیا گیا تھا تو مائیواتی اور کئی بپکچی لوگوں کا یہ سیدھے سیدھے آروپ تھا کہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جہاں جہاں سرکاریں تھیں انہوں نے سیدھے سیدھے اٹھا کر کے ان مردوس لوگوں کو بھی جیل میں ٹھوز دیا جو بنچے تپکے کے حق کی بات کرنے جا رہے ہیں تو مائیواتی نے ایک اسٹینڈ لیتے ہوئے دیکھئے پولٹیکل اسٹینڈ بھی لیا اور اس کو دباؤ کی راجنیتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بڑے برک کی بات کو سوچتے ہوئے کہا کہ دو اپریل کو جتنے بھی لوگ لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا تھا ان مقدموں کو کم سے کم مدھے پردیس کی سرکار اور راجستان کی سرکار باپس لے کیونکہ ہم یہاں سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں بلے یہ آنسی گروپ میں سائی تو آپ نے اس کو پریسر پولٹیکس کے طور پر دیکھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مائیواتی نے یہ بیان دے کر کے ایک بڑی راجنیتی کی ہے انہوں نے اپنے برک کو یہ سمجھانے کی کوسس کی ہے جو ان کا مول وڑ بینک بانا جاتا تھا کہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ستیس چند مصرہ کو لے کر تمام طریقے سے بیانبادی ہوتی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ مائیواتی کے آج کل نرنو میں ستیس چند مصرہ کی چھاپ رہتی ہے چاہے بیویک تیواری ہتیا کانڈ پر بسپا کر روخ رہا ہو یا رائیو ریلی میں جو کچھ برامنوں کی موت ہو گئی تھی اور اس میں یادو اور برامن کمیونٹی آمنے سامنے آ گئے تھے وہاں بھی بہو جن سماج پارٹی ان کے ساتھ کھڑی دکھ رہی تھی تو ایسے میں بار بار جو سوال اٹھتے تھے کہ کیا ستیس چند مصرہ ہا بھی ہو گئے ہیں بہو جن سماج پارٹی پر اور اس کا بھی ایک میسیج دینے کی کوسس کی ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم ابھی بھی اپنے ورگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حیطوں کے لیے کام کر رہے ہیں اب مائیوتی نے جو بیان دیا اس کی پرتکریا کیا ہونی چاہیے تھی کانگریس نے بڑپن دکھاتے ہوئے دیکھئے سرکار میں آ جانا اور سرکار چلانا دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے سرکار چلانے کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں اور سرکار چلانے والے لوگ سارے ورگوں کو سماہیت کر کے چلتے ہیں چاہے راجہ سرکار ہو یا کیندر سرکار سرکار اپنے آپ میں ایک بڑا شبد ہوتا ہے جو سبھی طریقے کی ویچاردھاراوں کو سبھی طریقے کی سوچ کو اپنے اگریت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کانگریس کے مکھ منتری جو بنے ہیں مدی پردیس میں کمل نات انہوں نے سمجھا کہ بسپا کی جو راشتیت دیکھش نے بیان دیا ہے وہ مہتپون اس لیے بھی ہے کہ اس سے ایک بڑا برگ پربھاویت ہوتا ہے بھلے ہی اس کو بورڈ بینک کی طرح انہوں نے دیکھا ہو لیکن کمل نات کی سرکار میں کانون منتری پی سی سرما نے اس فیصلے کا طورن سواغت کرتے ہوئے ایک پریس کونفرنس کا ڈالی انہوں نے کہا کہ اس میں مائیواتی نے کچھ بھی گلت نہیں کہا ہے بہت سارے ماملے راجنیتک ودیس میں کیے گئے ہیں تو ایسے سبھی ماملوں کو جو راجنیتک ودیس میں ہوئے ہیں ہم باپس لے لیں گے ایسے میں سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی اوپر جو مقدمے لدے تھے وہ باپس ہونے کی پوری سمبھابنا بن گئی ہیں مدد پردیس میں اور جلدی یہ باپس بھی ہوں گے وہیں پر راجستان میں مکھ منتری ہیں اسوک سنگھ گہلوت انہوں نے کہا کہ نشید روپ سے اس میں بہت سارے لوگ ایسے سامل تھے جو موقع پہ تھے ہی نہیں ہم ان ماملوں کی جانچ کروا رہے ہیں اور نردوس لوگوں کو کسی بھی قیمت پر فسنے نہیں دیں گے اور مقدمے ایسے لوگوں سے ہم باپس لے لیں گے یعنی کی اس پریسر پولٹکس سے ایک بڑا برک پربابت ہو رہا ہے ایک بڑا سندیش جا رہا ہے اس لیے اس طرح کی پریسر پولٹکس اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سارے ماملے واپس ہو رہے ہیں وہ سارے ہی لوگ نردوس تھے یا سارے ہی لوگ دوسی تھے یہ تو نہیں کا اتنا بڑا رول ہے دونوں سرکاروں میں جو انہوں نے بات مان لی جیسا کہ کانگریز کا بسپا کی بات مان مجبوری تھی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مدد بھی سمرتھن ہے اس کا مطلب کہ بسپا وہاں سمرتھن باپس کھینج لیتی دو لوگوں کا نام تب بھی وہ بہومت میں رہتی لیکن پھر بھی اس نے بہوزن سماج پارٹی کو ساتھ میں رکھا راجستان میں دو سو بیدھان سمائے ہیں یہاں پر کانگریز کو 99 سیٹ ملی تھی اور بہوزن سماج پارٹی کو 6 سیٹ ملی تھی یہاں پر کانگریز کو صرف ایک سیٹ کم ملی تھی اور اس میں بہوزن سماج پارٹی کے کانگریز کو سمرتھن مل گیا راجستان میں یعنی کہ صرف ایک سیٹ کا ماملہ تھا تو ایسا بھی نہیں تھا بہت سارے ماملے گرت لگے تھے لیکن یہ بات کہتا ہے کہ بہت سارے ماملے دوراغ پون تھے بہت سارے لوگوں کو بیکت طور پر میں جانتا ہوں جو 2 کی بھارتی جانتا پارٹی کا بھی سٹینڈ کلیر ہے وہ کیرل میں پورے پردیس میں اس کے خلاف پردرسن کروا رہے ہیں مندر کو بند کروانے کی بھی کوسس کی مکھ پجاری نے کچھ دیر مندر بندی بھی رکھا سدھی کران کے نام پر لیکن آخر کار پولیس کے دوا میں مندر کھول ملا کر دونوں فینس کی ہم نے بات اس لے کی کی دونوں میں ایک سٹینڈ پی ویژین جو مکھ منتری ہیں کیرل کے انہوں نے ایک ہندو کے نام پر جو پوری راجنیتی وہاں رچی جا رہی کیرل میں اس کا خیال نہ کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کوٹ کے فیصلے کا خیال کیا پلس اس کا خیال کیا مکھ منتری رہتے ہوئے سمیدھان ہیں جو اس مندر کے سبری والا مندر کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برحمی چاری ہیں اس لیے چونکہ دس سال سے لے مندر میں سدھال گھسنے کی کوشش کر رہی تھی مہلائے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن پی ویجین نے ایک بڑا سندیش دیتے ہوئے سپریم کوٹ کے فیصلے کا سممان کیا اور پوری پلس بیوستہ کے ساتھ میں مندر میں پریویس کرنے کی جادی اب ان دونوں فیصلوں کو اس طور پر دیکھئے دونوں سٹینڈ ہیں اور اس طور پر سٹینڈ ہے کہ بڑے برک کو پر بھابت کرتے ہیں پولٹکس ہر کو ہی کرتا ہے لیکن پولٹکس اگر جنتہ کے حت میں ہوتی ہے پولٹکس اگر لوگوں کے حت میں ہوتی ہے تو اس پولٹکس کا سممان بھی ہوتا ہے اور ان فیصلوں کا بھی سممان ہوتا ہے اب ان فیصلوں کو کس رکھتا سے یہ پریسر پولٹکس بڑھ چاہیے اور اس طور پر بڑھ چاہیے کہ جنتہ کے حت صدیو نہ کی بھی